الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملہ نبی بادہ اما آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتو الكتاب حل لکم وطعامکم حل لہم سوال یہ ہے کہ کیا بے نماز کا زبیحہ جائز ہے اگر بے نماز انسان جانور زبا کرتا ہے قربانی کا جانور زبا کرتا ہے یا کوئی اور جانور زبا کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے چواب یہ ہے کہ جائز ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر پانچ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں وطعام الذین اوتو الكتاب حل لکم اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کا تعام یعنی زبیحہ بھی تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے تفسیر جلال این میں لکھا ہوا ہے وطعام الذین اوتو الكتاب اے زبائح اليہودی والنصارہ یعنی یہودیوں اور ایسائیوں کے جو زبا شدہ جانور ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں بشرت ہے کہ اللہ کا نام لے کر ان کو زبا کیا جائے اسی طرح عبد الرحمن السعادی عبد الرحمن بن ناصر السعادی فرماتے ہیں وطعام الذین اوتو الكتاب حل لکم اے زبائح اليہودی والنصارہ حلال لکم یا معاشر المسلمین اے مسلمانوں کے گروہ تمہارے لیے یہود اور نصارہ کے جو زبیحہ ہیں وہ حلال ہیں تو لہٰذا اگر یہودوں نصارہ کا زبیحہ حلال ہے تو مسلمان جو کلیمہ گو ہے اگرچہ وہ بے نماز ہے نماز نہ پڑھنا بہت بڑا جرم ہے اور اس کے بارے میں بڑے بڑے سخت اقوال ہیں لیکن بے نمازی آدمی اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چانور زیبا کرتا ہے اللہ کے نام پہ تو وہ جائز ہے واللہ آلم بسواب وما علینا اللہ البلاہ المبین